السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین Welcome to our program آج کے پروگرام میں ناظرین ہم جو دیکھیں گے جس چیز پر بات کریں گے وہ ہے طہارت کی فضیلت اور طہارت کی اہمیت نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقہ قولی طہارت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جسمانی بھی ہوتی ہے طہارت قلبی بھی ہوتی ہے اور روحانی بھی طہارت ہوتی ہے سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ طہارت کی اپنی فضیلت کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ طہارت کو حدیث میں نفس ایمان کا درجہ دیا گیا ہے ایمان کی شاخیں تو ساٹھ سے زیادہ ہیں لیکن ایمان کے اندر رہتے ہوئے سب سے زیادہ حصہ کس کو دیا گیا ہے وہ طہارت کو دیا گیا ہے ہم دیکھتے ہیں یہ مسلم کی روایت ہے حضرت مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت نفس ایمان ہے ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ترازو کو یعنی کہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان ساری جگہ کو بھر دیتا ہے کس چیز سے بھر دے گا نیکیوں سے بھر دے گا نماز نور ہے کس چیز کا نور ہے یہ قیامت کے دن چہرے کا نور بنے گا صد کا ذریعہ ہے کس چیز کا ذریعہ ہے یہ نجات کا ذریعہ ہے قیامت کے دن اور صبر روشنی ہے اور قرآن مجید تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا یعنی کہ اگر ہم نے قرآن کا حق ادا کیا ہوگا تو ہمارے حق میں جواب دے گا اگر ہم نے حق نہیں ادا کیا ہوگا تو ہمارے خلاف گواہی دے گا ہر آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کی جان گروی ہوتی ہے جسے یا تو وہ نیکی کر کے آزاد کرا لیتا ہے یا پھر وہ گناہ کر کے حلاق کر لیتا ہے اس حدیث میں جو پہلی بات رکھتی گئی تھی وہ کیا ہم نے دیکھی کہ نبی سرسل فرماتے ہیں کہ صفائی یا جو تحارت ہے وہ نفت ایمان ہے یعنی کہ جس شخص نے تحارت کا اپنی زندگی میں انتظام کیا گویا مومن کی زندگی گزاری بہترین زندگی گزاری اور ایمان کا آدھا حصہ تو وہ اپنی تحارت سے ہی لے گیا اب باقی چیزیں جو ہیں وہ بکیہ ایمان کو پورا کر دیں گی دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں فضیلت میں وہ کیا ہے کہ وضو تحارت کا ایک ذریعہ ہے کرنے سے ہاتھ مو اور پاؤں کے تمام تغیرہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اب ناظرین اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ صغیرہ گناہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے سارا دن میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا فضو کرنے کے بعد جب انسان مسجد کی طرف آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یہ سارے عامال اس کی نیکی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہیں مقصد کیا ہوا کہ اتنے چھوٹے دن میں چھوٹا سا دن ہے اللہ نے ہم سب کو برابر کے ٹائم دیا ہے 24 گھنٹے ہر ایک کو برابر کے ملے ہیں اس کے اندر سے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ انسان je ہے جب ان کو کر ڈالتا ہے تو اللہ اس کو ایک محلت دیتا ہے دن میں کتنی دفعہ محلت دیتا ہے پانچ دفعہ محلت دیتا ہے دن میں پانچ دفعہ وضو کرے گا اگر تحجت کی توفیق مل گئی تو اور وضو کرے گا اور نفل کی توفیق مل گئی تو اور وضو کرے گا تو پھر کیا ہوگا دن بھر کے کیے چھوٹے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے ناظرین اس کے ساتھ ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے جب واپس آئیں گے تو ہم تحارت کی اہمیت پر بات کریں گے السلام علیکم السلام علیکم ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فضیلت کے حوالے سے کہ تحارت کی فضیلت کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین تحارت کی اہمیت کیا ہے کیوں دین اسلام تحارت کا اتنا سبق ہمیں دیتا ہے اور بار بار ہمیں تحارت کی ترغیب دلاتا ہے پہلی چیز ہم عبادت کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ نماز قبول نہیں ہوتی تحارت کے بغیر یعنی کہ اگر میں بھول گئی ہوں میں نے وضو نہیں کیا اور میں جا کے نماز پر کھڑی ہو جاؤں اور بیچ دوران مجھے یاد آیا کہ میں نے تو وضو ہی نہیں کیا تو وہ نماز مجھے کنٹینیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ نماز میری ایکسپٹیڈ ہی نہیں ہے وہ تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں نے وضو نہیں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی روایت جو ہمیں ملتی ہے یہ مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے اللہ تحارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور مال غنیمت سے چوری کیے وے مال کا صدقہ قبول نہیں فرماتا تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اور آپ دیکھیں کہ شرط تو ہے نماز پڑھنے کی پانچ وقت کی پانچ نمازیں ہم نے لازم پڑھنی ہے فرض نمازیں ہیں لیکن اگر اس میں ہم نے تحارت کا خیال نہ رکھا تو وہ پانچ نمازیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے مقصد اس پر مراد یہ ہے اس کی اہمیت کی اور کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک اور ہمیں روایت ملتی ہے حضرت ابو سعید خدریق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحارت نماز کی کنجی ہے کنجی کا مطلب کیا ہے؟ چابی ہے چابی کیا کرتی ہے؟ دروازے کو کھولتی ہے کسی چیز کو جو بند ہے اس کو کھول دیتی ہے تو تحارت کیا کرتی ہے؟ وہ نماز کے ان برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کو کھولتی ہے یعنی کہ نماز کی جو اصل ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ وہ تحارت سے شروع ہوگی تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی ابتداء تک بھی اور اس کا اختتام سلام پھیرنا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ عذابِ قبر ہم سب جانتے ہیں کہ برحق ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قبر میں بھی اگر تحارت کی کسی نے اپنی زندگی میں غفلت بڑھتی یا تحارت کا عبادت کے حوالے سے خیال نہیں رکھا تو قبر میں بھی عذاب کا مستحق ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قبر میں زیادہ تر عذاب پشاپ کے معاملے میں ہوتا ہے لہٰذا اس سے احتیاط کرو ظاہر ہے اگر ایک شخص اس کی چھیٹوں سے ہی نہیں اپنے آپ کو بچاتا تو وہ غفلت کا شکار ہے تو ایسی غفلت جو عبادت کے معاملے میں کی جائے وہ ناقابل قبول ہے اور اس کی سخت وعید کدھر آ رہی ہے کہ انسان پھر جب قبر میں گیا تو وہاں بھی وہ اس کا عذاب اٹھائے گا دوسری چیز اہمیت کیا ہے طہارت کی اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات میں جو نظام رکھا ہے ناظرین اس کو اگر ہم غور کریں تو پہلی چیز تو پانی سمندر کا جو پانی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اور بات ہے کہ انسان نے اس کو گندہ کیا لیکن اللہ نے سمندر کا پانی پاکی بنایا ہے اس میں مچھلی اور کتنے اور ایسے جانور ہیں جو اس میں زندہ رہتے ہیں تو پانی خود ساف سمندر کے بعد آسمان کی طرف بھی اگر ہم نگاہ اٹھائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان بلکل ساف شفاف ہر وقت خوص میں بادل گھوم رہے ہو ہوائیں چل رہی ہو بارش ہو رہی ہو لیکن آسمان ہمیں ہر وقت ساف لگتا ہے اسی طرح ہواوں کا کردار آپ دیکھئے کہ وہ بھی مٹی کو اڑا لے جاتی ہیں کتنی اس کے اندر بھی سبق سیکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو میجر جو کائنات کو چلانے والی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی تحارت کے اصول پابند کیے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اپنے آپ دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام چیزوں کے اندر تو تحارت کا نظام رکھے اور انسان جو اشرف المخلوقات ہیں اسی سے تحارت کو نکال دیا جائے تو خون بزاتے خود جو ہمارا اپنے اندر جسم میں گردش کر رہا ہے ہم جو سانس لیتے ہیں سانس جو ہم انہیل کرتے ہیں یا ایکسیل کرتے ہیں یہ ہمارے خون کو صاف رکھنے کا ایک عمل بھی ہے تو صفائی کا کام خون کے لیے بھی کیا جا رہا ہے اسی طرح جو ریڈ سیلز ہیں خون میں ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو نقصان دے جو مایکروبز وغیرہ ہیں یا اور جو نقصان دے چیزیں اندر جسم کے داخل ہوتی ہیں یہ اس کا مقابلہ کرتی ہیں اور ان کو داخل نہیں ہونے دیتی اسی طرح ہم جانوروں میں سے دیکھیں تو بلی کو آپ دیکھیں ہر وقت وہ بیٹھی اپنے آپ کو زبان سے اپنے آپ کو خود اپنے جسم کو صاف کر رہی ہوتی ہے اسی طرح آپ دیکھیں ہر جانور کی ماہوں میں آپ دیکھیں وہ اپنے بچوں کو صاف کر رہی ہوتی ہیں مکھی کو دیکھیں وہ اپنے پر ہلاتی ہے اپنے پر صاف کرتی ہے تو گویا تمام جو دنیا میں کائنات میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں اس میں ہمیں ایک اصول ضرور نظر آتا ہے اور وہ ہے تہارت کا آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو کتنی ہی مٹی پڑی ہوئی ہو پتوں کے اوپر کتنی ہی مٹی چیزوں کے اوپر پڑی ہو ایک بارش کے نظام سے تمام آپ دیکھیں صفائی ہو جاتی ہے جو ہم اگر وائپر بھی لے کے نکلیں یا ہم اگر شاور بھی لے کر نکلیں یا ہم جتنا مرضی بالٹیاں لے کے نکلیں ہم وہ صفائی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالی بارش سے کر دیتے ہیں تو اس سے ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تہارت کی اہمیت خود فطرت میں رکھ دی ہے اور انسان خود اس کا گواہ ہے ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے یہاں پر اور جب واپس آئیں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہ تہارت حاصل کن چیزوں سے ہوتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تہارت کی اہمیت کے بارے میں اب ہم ناظرین بات کریں گے کہ تہارت کن چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے تہارت بیسیکلی دو چیزوں سے حاصل کی جا سکتی ہے ایک تو ہے صاف پانی اور دوسرا ہے مٹی لیکن مٹی کی شرط یہ ہے کہ جب پانی موجود نہ ہو استعمال کے لیے یا اتنا ہی عرصہ گزر جائے کہ پانی کا استعمال ہمیں نہیں پتا ہمیں دوبارہ کب ملے گا تو مٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن مٹی کے استعمال کو ہم اس وقت منکتے کر دیں گے جیسے ہی پانی کا حصول ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کیونکہ اللہ تعالی نے پاک پیدا کیا اور اس کی ہمیں کہاں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ پانی اللہ تعالی نے پاک پیدا کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں اگر اس سے وضو کر لے تو پیاسے رہ جاتے ہیں تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور حلال ہے یعنی مچھلی جو اس میں مر جاتی ہے وہ حلال ہے تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے صاف ہے اور ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے وضو کرنے کے لئے ہمیں پاک پانی کی ضرورت ہے ہم کسی نجاست والے پانی سے تو وضو نہیں کر سکتے تو اسی لئے اس سے بات واضح ہو گئی کہ پانی جو ہے وہ پاک ہے اور اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے پانی کے حوالے سے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ اس کے اندر نجاست نہ کر جائے یعنی کہ مثال کے طور پر پانی کا رنگ بدلہ جا سکتا ہے را پانی کا ذائقہ بدلہ ہوا ہو سکتا ہے اس کو مثال دینے کے لئے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر سرکہ ہے یا نمبو ہے یا آٹا ہے یا نمک ہے چینی ہے اب یہ تمام چیزیں دیکھیں کھانے کی چیزیں ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں اگر ان میں سے کچھ بھی پانی کے اندر گر جاتا ہے اور پانی کا رنگ بدل دیتا ہے یا پانی کا ذائقہ تھوڑا سا بدلہ جاتا ہے تب بھی یہ پانی پاک ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے حضرت امہانی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک ٹپ کے پانی سے غسل فرمایا پانی میں گندے ہوئے آٹے کا اثر تھا یعنی کہ پانی کا رنگ بھی بدلہ ہوا تھا اس کا ذائقہ بھی بدلہ ہوا تھا لیکن اسی پانی سے غسل کر لیا گیا تو یہ بات ہمیں اس سے پتا چلتی ہے دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے بلیوں کے حوالے سے بلی جیسے ہم سب جانتے ہیں ناظرین ہمارے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہیں تو اللہ تعالی نے قدرتی طور پر اس کے لواب دہن جو یہ ایک سلائیوہ سا جو نکالتی ہے اس کو ناپاک نہیں قرار دیا ہے تو لہٰذا اگر بلی پانی کے برطن میں مو مار جائے یا اس سے پانی پی لے تب بھی پانی پاک رہتا ہے اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے وضو کرتے حالانکہ اس پانی سے بلی پانی پی چکی ہوتی تو اس کا مطلب ہے وہ پانی صاف اسی پانی سے وضو کر لیا گیا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے اسی لئے بلی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پانی میں بھی مو مار لے تو وہ پانی استعمال کیا جا سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک پانی میں جو استعمال شدہ پانی ہے اس میں جب تک نجاست نجاست کیا ہے فلت ہے یعنی کہ جو بلکل ظاہری نجاست یعنی کہ اگر کسی نے کیا کیا اور وہ پانی میں گر گئی ہے کوئی خون آکے پانی میں گر گیا کسی نے کشاپ کر دیا کھڑے ہوئے پانی کے اندر تو اب یہ نجس ہو گیا یہ پانی اب تحارت حاصل کرانے کے لئے قابل قبول نہیں ہے لیکن جب تک نہیں ہے تو کر سکتے ہیں اس کی دلیل ایک اور ہمارے پاس کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لئے تشریف لائے آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا جس سے مجھے ہوش آ گیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں نجاست نہ گر جائے ہاں البتہ اگر اس میں نجاست گر جائے گی تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اب یہ استعمال نہیں گیا جا سکتا اسی طرح ناظرین ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلا میں بھی جانے کی دعائیں سکھائی ہیں اب آپ یوں اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں ناظرین کہ رفعہ حاجت ہم سب کی ضرورت ہے اور یہ ایک انسان اپنی ایک عذیت ایک کیفیت کو دور کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی عبادت نہیں چھوڑی گئی یعنی کہ دعا کا ساتھ نہیں چھوڑا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت الخلا جایا کرتے تھے تو آپ ایک دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذو بکا من الخبزی والخبائز کہ یہ اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کس سے جن سے اور مونس جننیوں سے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ عرب کے اس زمانے میں جب عرب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب لوگ جایا کرتے تھے سفر میں بھی تو یہ جنوں کی پناہ لیا کرتے تھے کیونکہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے جنوں کا بصیرہ ویرانوں میں بھی ہوتا ہے اور گندی جگہوں پر بھی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفعہ حاجت کے لیے بھی جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے چھوٹی سی دعا ہے اپنے بچوں کو بھی سکھائیے اور خود بھی سیکھائیے اور اسی طرح جب آپ اپنا قدم باہر نکالتے تھے تو غفرانک فرمایا کرتے تھے غفرانک کا مطلب کیا ہے ایک طرح سے یہ لفظ ایک ہی ہے لیکن اس میں پوری ایک دعا اتنی بڑی شامل ہے کہ یہ اللہ معاف فرما دے اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان کے ہر عمل میں آجزی کا جھلکنا ضروری ہے کیوں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں آجزی ہی زیب دیتی ہے اور غفرانک اور گناہ سے ایک طرح سے کیوں معافی مانگی جاری ہے کیونکہ آپ دیکھیں اندر ہم اپنے آپ کو ایک عذیت سے نکال کر آئے ہیں اور یہ بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہم سے ہماری نجاست کو دور فرمایا اور شکر گزاری کا پہلو کیا ہے کہ انسان اللہ ہی کا شکر ادا کرے ناظرین اس بات کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا و آقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و طوبولیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ